آج ہم تین موضوعات کو اپنی بحث کا حصہ بنائیں گے سب سے پہلے اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہم رانا صنع اللہ خان سے بات کریں گے جو تحریک لبیک پاکستان کا فیضاباد پر دھرنا ختم کروانے کی کوششوں کیلئے اب رما دواں ہو رہے ہیں رانا صاحب فون پر ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں گے کہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب کابینہ کے فیصلوں کی تعمیل کریں گے اور پارٹی نے نون لیگ کی طرف سے جو بھی فیصلے آئیں گے ان کی حکومت کے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ فیصلے اگر پاکستان داری کی انصاف کو پابندی پر منتج ہوتے ہیں تو یہ بھی فیصلہ پیپلز پارٹی کو قبول ہوگا ہے نہیں اس حصہ میں ہمارے پر سردار سلیم حیدر خان موجود ہوں گے جو گاونر پنجاب ہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیچ نے جو کریٹ ریٹنگ کمپنی ہے دنیا میں تین بڑی کریٹ ریٹنگ کمپنی ہے اس میں سے ایک نے پاکستان کی سیاسی محول کیوں پر بات کی ہے اور اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اٹھارہ مہینے کے بعد اگر یہ حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر ایک ٹیکنو کریٹس کی حکومت آئے گی بارز کی طرف سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے اندر کانسٹویشنل کوٹ بنانے کا ذکر ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف جو پہلے قوامے کریٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ امکان بھی موجود ہے تو سردار لطیف خوصہ ہمارے پاس موجود ہوں گے طریقہ انصاف کی طرف سے اور ایک اور موضوع بھی بیچ میں ہم نے لانا ہے بڑا اہم پاکستان آبادی کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے تیز رفتار ملک ہے سن دوہزار پچاس کے اندر ہماری آبادی دگنی ہو جائے گی تو اگر آپ کو اب محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں اور ہمارے پاس سہولیات کم ہیں تو ذرا اقلی نسل کے حالات دیکھئے گا اس کیوپر ہم چیف سٹریٹیشن ہیں پاکستان بیورو سٹریٹیسٹک سے ان سے بات کریں گے رانا صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ فرمائے گا کہ آپ کو اب ذمہ داری کیا سوپی گئی ہے اس دھرنے کے حوالے سے جی اس بارے میں کیونکہ یہ دھرنہ جو ہے یہ جن دنوں میں شروع ہوا تو ان دنوں میں محرم اور احرام کے آیام چر گئے تھے اور انتظامیہ کی بھی اور لا انفورسے کے جنسیز کی بھی ساری توجہ اس طرف تھی تو اس لیے پہلے تو اس میں بات نہیں ہو سکی جو ہم نے ٹی ایل پی کی جو پیادت ہے ان کو انگیج کیا ہے آج ان کے ساتھ بات بھی ہے تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ ساری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے ان میں تو کوئی ایس سچ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کوئی بہت ہی آت آف دی بے ہو آرموس وہی موقف ہے جو آرڈی اس سے پہلے پاکستان کا موقف ہے حکومت کا موقف ہے تو ہوپفلی انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس کا احتفام جو ہے وہ ہو جائے گا راند صاحب ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مجھے ہوئے سیاستدان ہیں پنجاب کا لاؤ منسٹر بھی آپ رہ چکے ہیں آپ انٹیر منسٹر بھی رہ چکے ہیں لیکن اس وقت آپ مشیر ہیں برائے سیاسی اور عوامی امور تو عوامی امور کے حوالے سے تو مجھ سمجھ آتا کہ آپ کا لنک ہے اور آپ کا تجربہ بروے کار آئے گا تو یہ کام ہو جائے گا لیکن یہ کام تو انٹیر منسٹر کا ہے یہ کام تو دوسرے منسٹر کا ہونا چاہیے جن کے پاس باقاعدہ منسٹریاں ہیں آپ کے پاس تو کوئی باقاعدہ منسٹری نہیں ہے آپ تو مشیر ہیں تو یہ ذمہ داری آپ کو کیوں سحبی گی دوسروں نے کیوں نہیں اٹھائی لیکن یہ بنیادی طور پہ تو آپ کے علم میں ہے کہ جو تمام اختیارات بھی اور ذمہ داری بھی اور کیبنٹ پرائم میسٹر کی ہوتی ہے تو پرائم میسٹر جسے بھی چاہیں انہوں نے اگر مجھے یہ کہا کہ جی آپ ان کو بلائیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر وہی جذبات رکھتی ہے جو کہ ان کے جذبات ہیں اور ہم ہر طرح سے فلسطین کے مسئلے کو فوکس کرنے اور اس میں جو بھی رول ان مظلوم مسلمانوں کے لیے ادا کرنا بنتا ہے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں تو یہ ان دی بیہاف آف دی پرائم میسٹر میں نے آج ان کے ساتھ بات کی ہے اور گورمنٹ کی طرف سے ان کو یقین دلائے ہیں وہ تو زبردست بات ہے جو کہ اگر برہراس وزیراعظم اس میں دلچسپی لے رہے ہیں اور انہیں ایک اپنے رائٹ ہینڈ مین کو سوپی یہ بات وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں سوڑا سا اس کے اوپر حران ہوں کہ پاکستان کا دار الخلافہ پاکستان کا دوسرا سب سے اہم شہر طاقت کے اعتبار سے راولپنڈی دونوں کے سنگم کی اوپر یہ دھرنا اور یہ پہلا دھرنا نہیں ہے آپ نے خود دھرنے یہ بھگتے ہوئے ہیں اس کے نتائج بھی اپنے بھگتے ہوئے ہیں اور ایک طرف ہم نے سارے اسلام آباد کی ٹرافک کو ڈسرپٹ کیا لوگوں نوکریوں پر نہیں آ پائے نکلو حرکت کے اندر پابندی میں نے ہوتل سے چیک کیا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تیس سے چالیس فیصد بوکنگز ہماری کینسل ہو گئیں یہ بیچ میں سے پچیس فیصد فارنرز تھے یعنی اتنا بڑا ہنگامہ اور اتنے عرصے تک یہ چل رہا ہے تو آپ کو پہلے ہی نومینیٹ کر دیتے رانے صاحب ٹھیک ہے یہ بات بھی آپ کی ضرورت ہے کہ یہ پہلے ہی انگیج ان کو کی حضیت تھا لیکن اس کی میں نے ایک وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے لکھی بھی ہے لیکن طلعہ صاحب یہ بدقسمتی ہے یہ کوئی معاملہ کوئی ایک کل کی بات تو نہیں ہے یہ کافی عرصے سے یہ چیزیں جو ہے یہ چل رہی ہیں اور بدکسنتی سے ان چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ شروع بھی ملتا رہا ہے اور بل آثار ہم ایسی صورتحال میں موجود ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے جو ہے جو بلکل سر چڑھ کے بولوے ہیں تو برحال ہم ان کو فیس کرنا اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ صورتحال کو بتری طرف لے جانے کے علاوہ کو چارہ کاسوں نہیں ہے بلکل وہ چارہ کار نہیں ہے لیکن میں صرف یہ جانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے فلسطین کا معاملہ ہو اور ناموس رسالت کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا معاملہ ہو یہ جتنے معاملات ہیں اس کے اوپر تمام مسلمانوں کے دل جو ہے نا اکٹھے دھڑکتے ہیں اور ہر جماعت کا حق ہے کہ اس کا اظہار کریں لیکن اسی فیض آباد دھرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی موجود ہے چیف جسٹس کی ججمنٹ بھی موجود ہے واضح انداز سے بتایا گیا ہے کہ رستوں کو کھلا رکھنا جو ہے حکومت کی اولین ذمہ داری ہے تو یہ ڈیلے جو ہے یہ صرف پبلک انکنوینیس یہ برا امیج نہیں ہے بنائی طور پر کورٹ کے آرڈرز کی وائلیشن بھی ہے یہ بالکل آپ کی بات جو ہے یہ درست ہے اور حکومت اپنے طور پر یہ پوری کوشش کر رہی ہے ہماری تو آج ہی یہ کوشش تھی آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی ساری بات سنی اور ان کے جو بھی خدشات تھے ان کو یقین بلایا گیا بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھیں گے حکومت فلسطین کے معاملے میں کوئی کتائی جو ہے وہ نہ کر رہی ہے نہ انشاءاللہ تعالی کرے گی ہاتھ سورم پر اس مسئلے کو ہم اٹھا رہے ہیں اور مزید بھی اس میں جو بہتر ہو سکتا وہ کریں گے تو ہماری تو کوشش یہی تھی کہ آج ہی یہ معاملہ جو ہے یہ جو ہے وہ اختتام اس کا ہو جائے اگر بہرحال انہوں نے کل جمعہ تک کا ٹائم لیا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ کل یہ مسئلہ حل ہو جائے گا زبردہ سجی بڑی اچھی خبر ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ تاہی ہوئے چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں اگر پی ٹی آئی نے اسی جگہ کی اوپر فلسطین کے لیے دھرنا دیا تو ان کو پاہی دن بیٹھنے دیں گے جی اگر وہ فلسطین کے لیے یا کسی اجتماعی قومی قاس کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیں تو بالکل ان کو نہ صرف بیٹھنے دیں گے بلکہ ان کے لیے پانی کا کھانے کا انتظام بھی کریں گے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ان کا تو مقصد دھرنے کا بھی کچھ اور ہوتا ہے اور سیاست بھی وہ کسی اور لحاظ سے کرتے ہیں تو اس کے اوپر اجازت دینا جو ہے وہ مشکل ہے بہت شکریہ جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے رانساہ ہم سے بات کرتے ہیں